اسلام علیکم ناظرین سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان تقریباً ہر معاملے پر انتہائی مضبوط اور پھوس موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے اب جو تازہ ترین ڈیویلٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے دورہ کیا ہے یو اے ای کا اور وہاں پہ جو تحفظات تھے جو دونوں ممالک کے درمیان جو مسائل چل رہے تھے ان کے حوالے سے بات چیت کی ہے خاص کر وہاں پہ اسرائیل کے حوالے سے جو پاکستانی موقف ہے وہ بھی کھل کر بتا دیا ہے پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ جب تک اسرائیل کے ساتھ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان بھی اسی طرح کا جو ہے اپنا موقف رکھے گا سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ فلسطین کا اسرائیل کے ساتھ مسئلہ حل ہونا چاہیے اس کے بعد آگے بعد چیز جو ہے وہ بعد میں سوچ جائے گی کہ کیا کرنا ہے تو فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے فلسطین کے زمین پر جو ناجائز قبضہ ہے سب سے پہلے اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے بڑا کھل کر شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا جو موقف ہے وہ یو ای حکام کو بتا دیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ یو ای میں چونکہ لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہاں پہ وہ روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اگر حوالے سے بات کریں تو بہت سے جو ہے بزنس ڈیلز بھی ہیں اور دونوں ممالک کے مابین تجارت بھی ہوتی رہتی ہے تو اب وہ ایک ٹینشن پائی جا رہی تھی کیونکہ اٹھارہ نومبر کو بارہ ممالک پر جو ہے وہ ویزو پر پابندی جبائیت کی یو ای نے تو ان میں حیران کن طور پر پاکستان کا نام بھی شامل تھا اب اس بات کو پوری دنیا میں دیکھا گیا اور پاکستانی حکام نے اس پر جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اب اس دورے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے خاص طور پر اس جو معاملے کو اٹھایا اور انہوں نے موقف جاننے کی کوشش کی کہ کیوں پابندی لگائی گئی جس پر جو یو ای کے وزیر خارجہ ہیں شیخ عبداللہ بن زیدن نیحان انہوں نے پھر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ عرضی پابندی ہے اسے جلد ختم کر دیا جائے گی اس پابندی کو مگر اب بات کا دوسرا روخ اگر دیکھنے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ پابندی کرونا کے باعث لگائی گئی تو کرونا کے جو کیسز ہیں وہ بہارت میں یہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بہت زیادہ ہیں تو ایک تو وہ واضح پیغام ہو گیا یو ای کو دوسرا اگر انہوں نے یہ پابندی اسرائیل کے کہنے کی وجہ سے لگائی کیونکہ انہوں نے حالی میں اسرائیل کو تسلیم کیا تو اس کے بعد جو ورگ فورس ہے جو پاکستان کی طرف آنی تھی وہ شفٹ ہو کر بہارت چلی گئی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی جو لوگ انہیں چاہیے ہوتے ہیں تو اس پر پاکستان نے انہیں بڑا واضح پیغام دیا ہے اپنا موقف بتا دیا ہے اور پاکستان نے یہ کوشش کی ہے کہ اس معاملے کو جلد جلد سلجھایا جائے کیونکہ عرب ممالکہ جو رجحان ہے جو جھکاؤ ہے وہ اسرائیل اور بھارت کے جانے بڑھتا جا رہا ہے تو ضروری تھا یہ سفارتی کہلیں کہ اس محاذ پر یہ ضروری تھا سفارتی محاذ پر انہیں واضح پیغام دیا جاتا اور شاہ محمود کریشی صاحب نے وہاں پر انتہائی اہم ملاقاتیں کر کے یو اے ای حکام کو یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کے سارے معاملے میں کیا سٹینڈ ہوگا اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یو اے ای کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کس طرح سے پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں یا وہ کس طرح سے اسرائیل اور بھارت کو ڈیل کرتے ہیں مگر پاکستان نے بڑا واضح پوز پیغام دے کر یو اے حکام کو یہ جو ہے ان پر کلیر کر دیا ہے کہ پاکستان کا یہ موقف ہے اب آپ کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے